بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پہ نویان اپنی فوج کو اس کی تلاش میں لگا دیتا ہے لیکن ابن العربی تیمور کو لے کر ایک غار میں پناہ گزین ہو جاتے ہیں قبیلے میں عارف صاحب دعوت اور شہناس ہاتون کی مدد سے ارتغل کے تینوں جانبازوں کو چھپا کر قبیلے لے کر آتے ہیں یہاں سے آج کے بیالیسویں ایبیسوڈ کا آغاز ہوتا ہے دوستو اس ایبیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ نویان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ غار کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں ابن العربی تیمور کے ساتھ موجود ہوتے ہیں غار میں موجود ابن العربی اور ان کے شاگرد ذکرِ خدا میں مشغول اللہ پاک سے اپنی حفاظت کی دعا کرتے ہیں ابن العربی اللہ ہو کی صدائیں بلند کرتے ہیں جس کی برکت اور نور سے باچو بری طرح ہف زدہ ہو کر نویان سے کہتا ہے کہ نویان اس کے اندر داخل نہ ہو مجھے اس غار سے ہف آ رہا ہے مگر نویان اس کی بات نہ سنتے ہوئے غار میں داخل ہونے ہی لگتا ہے لیکن غنی جان بوجھ کر دوسری طرف شور پیدا کر دیتا ہے جس سے ان کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ غنی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اتنے میں تیمور کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ ابن العربی سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور میں اس وقت کہا ہوں جس پر ابن العربی فرماتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو تم بالکل ٹھیک ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو آج ہم بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے دوسری جانب قبیلے میں ارتول کو جرگے میں لایا جاتا ہے گلدارو عارف صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا صورتحال ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی ارتول کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور کل رات کے حملے کے بعد تو انہیں مزید غصہ آ چکا ہے گلدارو بھی کہتا ہے کہ سردار حشنود بھی میرے بھائی کا سر نیزے پر دیکھنا چاہتے ہیں مہردین سردار حشنود کی اجازت سے جرگے کا آغاز کرتے ہوئے سبھی سرداروں کو محاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارتول پر سلطان علاودین کے سب سے ہاس آدمی اتابِ ارتکوش دودرگا سپاہی کو چابش اور سردار حشنود کے بیٹے تیمور کے قتل کا الزام ہے مہردین ارتول کو کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ ارتکوش اور دودرگا قبیلے کے جنگجو نے تمہارا کیا بگڑا تھا کہ تم نے ان کی جان لے لی ہم اس فقہ کی کتاب کی مدد سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے ارتول کہتا ہے کہ میں یہاں اس قبیلے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں ورنہ آپ میں سے کوئی بھی مجھے کبھی بھی نہیں پکڑ سکتا لیکن میں بتانے آیا ہوں کہ آپ نے کس قدر بڑی غلطی کی ہے میں نے جس دن سے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامی ہے تب سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لی ہمیشہ ظلم کے حلاف اپنی آواز اور تلوار بلند کی ہے تاکہ مظلوم ہشحال رہ سکیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اطابِ ارتکوش اور تیمور جیسے نیک افراد کی جان لے لوں اس کے برعکس میں نے غدار کو چابش کا سر ضرور کلم کیا ہے جس سے میں انکار نہیں کرتا اس پر سردار ہشنور غصے میں اسے کہتے ہیں کیا غداروں کو سزا دینا تمہارا حق ہے تو ارتول کہتا ہے کہ سردار ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے گھر میں ان جیسے غداروں کو پال رکھیں گے تو مامو جان ہاں یہ میرا کام ہے کہ ان کا حاتمہ کروں مہر دین اسے ثبوت طلب کرتا ہے کہ ثابت کرو کہ ایک اچھابش غدار تھا جس پر ارتکوش جواب دیتا ہے کہ اتنے سالوں میں میں نے نہ جانے کتنے دشمنوں کو مات دی اور کتنے ہی غداروں کو پکڑا ہے اس لئے مجھے غدار اور اپنوں کی پہچان ہو چکی ہے لہٰذا میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اچھابش نے اتابع اور تکوش اور تحمور کو منگولوں کا نوالہ بنایا ہے ورنہ آپ خود سوچئے کہ نویان جو کسی پر بھی رحم نہیں کرتا وہ بھلا کیسے کسی کو زندہ چھوڑ سکتا ہے اس نے اچھابش کو صرف اسی لئے زندہ چھوڑا تاکہ وہ قبیلے واپس آ کر مجھ پر الزام لگا سکے جس کے بعد دونوں قبائل آپس میں لڑ کر اس کے لئے آسانیاں پیدا کر سکے اگر ہمارے درمیان صرف کچابش ہی غدار ہوتا تو آج ہمارا قبیلہ غداروں سے پاک ہوتا لیکن یہ قرابک بھی کچابش کی طرح غدار اور نویان کا پالتو کتا ہے جس پر قرابک اپنی جان بچانے کے لئے ارتول پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہو ارتول مزید بتاتا ہے کہ جب نویان نے میرے ہاتھ میں کیل ٹھونکا تھا تو یہ اس وقت وہاں کھڑا بڑے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا دو درگا سردار قرابک سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے جس پر قرابک خود کو بچانے کے لئے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک قاتل اور غدار ہے یہ مجھ پر الزام لگا کر خود کو بچانا چاہتا ہے اور آپ سبی کو ریاست کے حلاف اکسا رہا ہے اس کے بعد قرابک اتابع ارتول کے ایک سپاہی کو بطور گواہ بلاتا ہے جو اس حملے میں بچ کیا تھا سپاہی آکر ارتول کے حلاف بیان دے دیتا ہے کہ میں نے اسے وہاں دیکھا تھا جس پر ارتول کہتا ہے کہ اے اللہ کے بہادر سپاہی تم بالکل سچ کہہ رہے ہو کہ میں وہاں موجود تھا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ حتم ہو چکا تھا مجھے وہاں تابع ارتکوش نے خود بلایا تھا جس پر مہردین ارتول سے کہتا ہے کہ ہمیں کہانیاں مت سناو تم تو قبیلہ بدر تھے پھر تم ارتکوش سے کہاں ملے تھے جس پر ارتول ہاموش ہو جاتا ہے دودرگا سردار کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سپاہیوں کے قتل کا انصاف چاہیے سردار حشنود بھی کہتے ہیں کہ اب سب کچھ ایاں ہو چکا لہٰذا اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے جلد از جلد اس قاتل کو سزا سنا دیں گرابک بھی جلدی سے ارتول کو سزائے موت دینے کا کہتا ہے ناظرین سبی کی باتیں اور ثبوت دیکھ کر مہردین مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ ارتول نے ہتابے ارتکوش اور تمور پر گھات لگا کر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا اور بچنے والے سپاہی کو چابش کو بھی قبیلہ آ کر قتل کر دیا لہٰذا سلیمان شاہ کا بیٹا ارتول مجرم ہے اس لئے سردار حشنود اپنے قصاص کو حد اپنی تلوار سے اس کا سر کلم کریں گے اور چونکہ یہ معاملہ کافی حساس ہے اس لئے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس جرگے کے فوراں بعد باہر سب کے سامنے ارتول کا سر کلم کر دیا جائے گا جس پر سبی کئی سردار شور ڈال دیتے ہیں کہ ارتول بے گناہ ہے اس نے کچھ نہیں کیا یہ ظلم ہے ہائی ماہتون بھی کہتی ہیں کہ تم اچھا نہیں کر رہے میرا بیٹا بے قصور ہے لیکن مہردین کسی کی نہیں سنتا سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سزائے موت کے قیدی کو باہر سب کے سامنے لے جاؤ گزار اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کرتا ہے کہ سلطان علاودین ارتول سے بہت پیار کرتے ہیں اگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ نے ان کو بتائے بغیر ارتول کو سزا دی ہے تو ہم سبی کو اس کا حساب دینا ہوگا جس پر قرابی غدار کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا وقت نہیں ہے کیا تم ہانا جنگی کروانا چاہتے ہو ہائی ماہتون کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ارتول بے قصور ہے دیلی دمیر اور حلیمہ سلطان کونیا اس کی بے گناہی ثابت کرنے گئے ہیں جس پر سردار حشنود کہتا ہے کہ تم نے اپنی شاہی بہو کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی جان بچانی چاہیے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جس پر ہمارے ہاتون کہتی ہیں کہ جب آپ انصاف پر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو مجھے جو بہتر لگا میں نے کیا لیکن سردار حشنود اپنی بہن کی کوئی بات نہیں سنتا اور ارتول کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ شہادت کا کلمہ پڑڑو قاتل ارتول تب بھی اپنے ماموں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں لیکن سردار حشنود نہیں مانتا گلدار اپنی والدہ کو ہیمے میں بٹھا کر ہد باہر آنے کی کوشش کرتا ہے مگر دو درگا سپاہی ان کی گردن پر تلوار رکھ کر انہیں باہر نہیں آنے دیتے بعض ان پر حملہ آور ہو کر ارتول کو بچا لیتے ہیں جس کے بعد یہ سردار حشنود اور قرابک کو اپنا باندی بنا لیتے ہیں یہاں پر آج کے اس ایویسوڈ کا احتتام ہو جاتا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی ہاتھ تر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا حوبصہ حیاء رکھیے گا اللہ نگبان